جنابِ علامہ علی ناصر حسین صاحب قبلہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلانتا سلاوات عوض اللہ من الشہدان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء برم السلیم سیدنا و مولانا عبل قاسم محمد اللہ حسین صلی اللہ علی ناصر حسین صاحب وآلہ تیبین التوہرین الماسومین المظلومین اما بادو فقد کالا سبحانہ تعالی فی کلام المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم حلاتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیم مذکورا انہا خلقنا الانسان من نطفت نم شاجن نبتلیہی فجالناہ سمیم بسیرا انہا حدائناہ سبیلا اما شاکر و اما کفورا صدق اللہ علیہ العظیم سلوات بار محمد و اہل بہت سامینے گرامی قدر جیسا کہ تمام حضرات دے علم اچھے کہ چودہ سو ترتالی ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز آجندی ہیں چودہ سو ترتالی ہجری دا سورج زمانے دے نشیب و فراز اپنے دامن سمیٹ کے غروب کر چکے ہیں اور چودہ سو چتالی ہجری دا چند حسینیت دی فتح اور یزیدیت دی شکست دا پیغام لے کے اوبر چکے ہیں میرے مہترم سامین زمانے جہلیت وچ بھی محرم مہترم مہینہ سی سرکار دو عالم دے اعلان نبوت تو پہلے بھی جڑے چار مہینے اچھ عرب جنگ بند رکھ دے سان انہا چھو ایک مہینہ مہرم ہے کچھ مہینے ایسے سان جنہا چھو ارب لڑائی نہیں سن کر دے وہ سمجھ دے سانے کہ مہترم مہینے نے انہا چھو دشمن نال بھی لڑائی نہیں کرنی انہا چھو ایک مہینہ مہرم یہ دا مطلب اسلام دے ظہور تو پہلے بھی مہترم سی یہ مہینہ اسلام دے ظہور تو بعد ہور بھی مہترم ہو گئے اس مہینے دے متعلق بڑیاں جی ہیں روایات نے کہ دس مہرم نوں بنی اسرائیل بھی حضرت موسیٰ دی امت بھی دس مہرم نوں اپنے طورت منام دے سانوں سمجھ دے سان کے فیراؤن پڑوں سانوں نے جات دس مہرم نوں بھی لی یعنی ایک کئی تاریخہ منصوب نے دس مہرم نوں کوئی اندھا ہے حضرت نو علیہ السلام دا بیڑا پار لگا سی حضرت یوسف علیہ السلام خوچ و باہر آئیسان حضرت یعقوب علیہ السلام نوں شفاہ دس مہرم نوں ملی حضرت ابراہیم علیہ السلام دین متعلقے سے لکھا کہ چخا گلزار دس مہرم نوں ہوئی یعنی دس مہرم پوری تاریخ جتنا بھی اہم سی کربلا تو بعد صرف کربلا ہی رہ گئے واقعہ کربلا تو بعد پورے واقعات نوں اس واقعے نے اپنے اندر زم کر لے ہیں واقعہ کربلا نے پھر واقعہ کربلا دی وجہ تو ہنچر بلے مہرم دا چند نظر ہوندہ ہے تے کوئی بندہ رغبت رکھ دا ہوئے یا نہ مجلس نوں جائز سمجھ دا ہوئے یا نہ چند نظر ہوند تو بعد او دے زین اکی نام ہوندہ ہے اور او نام ہے حسین ابن علیہ میرے مطرم سامین اس مجلس سے عزام شہور حضرت امام حسین دے نان آرے مجلسے یہ مجالس جتے جتے ہو رہی ہیں حضرت امام حسین علےہ السلام دے اس میں اقنامی نہ 완ین مجلسے امام حسین علےہ السلام مجلسے امام حسین علیہ السلام لیکن تسی جڑے آ رہی ہیں مجلساں چی وہ آ کے بے انتہ ہیں جڑے نہیں آ سکے وہ بھی آ کے بیک لیں انہا مجلساں چاہ niہا شبیر نرمنصوب نے انہا چه ذکر توحید بھی ہوئے گا انہو چه ذکر نبوت بھی ہوئے گا انہا چه ذکر رسالت بھی ہوئے گا ادھے بھی ذکر امامت بھی ہوئے گا ادھے مجلس سے چھے ذکر قیامت بھی ہوئے گا مجلس سے چھے نماز دا ذکر بھی آئے گا مجلس سے امام حسین چھے روزہ دا ذکر بھی آئے گا مجلس سے امام حسین اللہ السلام چھے حاجدہ ذکر بھی آئے گا مجلس سے چھے تمام عذکار رہوں گے اصول دین دے بھی اور فروات دین دے بھی اور مجلس امام حسین ہے مجلس امام حسین ہے مجلس امام حسین ہے آخر تے تھوڑا حصہ سی مصائب پڑھنے ہیں جہاں حضرت امام حسین نال نال منصوب ہندہ ہے پہنٹالی منٹ کام اس کام ایک بندہ جہاں کنٹا پڑھ دے پہنٹالی منٹ کی پڑھ دے پہنٹالی منٹ قدی توحید پڑھ دے قدی نبوت پڑھ دے قدی رسالت پڑھ دے قدی امامت پڑھ دے قدی نحی المنکر پڑھ دے قدی عمر بالمعروف پڑھ دے یہ تاں انہیں کیسی دین است حسین مہت شکریہ ہے اس مجلس امام حسین علیہ السلام جو تو انہوں توحید ملے گی نبوت ملے گی رسالت ملے گی امامت ملے گی اور قیامت ملے گی میں آج جڑا موضوع رکھے ہیں کچھ لوگ نیٹتے ویکس چکے ہیں کہ صبح دا میں آج جڑا موضوع رکھے ہیں ایس سال اسیح الحمدللہ فقہ نلطلق رکھنے ہیں جیڑے شیعہ تشریف فرماؤ ایک اور بھی فقہ موجود ہے اس فقہ دے بندے بھی مجاز آن دے فقہ حنفیہ اور فقہ جعفریہ جیڑا فقہ حنفیہ نلطلق رکھتا ہے وہ بھی اسلام دے بیچی ہے نا جیڑا فقہ جعفریہ نلطلق رکھتا ہے وہ بھی اسلام دے بیچی ہے نا کافراج فقہ کوئی نہیں ہوں دی میرا خیال ہے میری آواز لیٹھ پہنچ رہی میں بھی آنا بھی کافراج فقہ نہیں ہوں دی فقہ ہمیشہ اسلام اچھوں دی فقہ حنفیہ تو بھی اسلام اچھے فقہ جعفریہ تو بھی اسلام اچھے پہلے تو میر بھائی نہیں کر کے جیڑے دس منٹ پہلے کھول دینے وہ بعد اچھ کھولنے والے نو مسلمان سمجھن کہ جیڑے بعد اچھ دس منٹ کھول دینے وہ پہلے کھولنے والے نو مسلمان سمجھن کہ انہوں نے بھی فقہ ہے تے انہوں نے بھی فقہ ہے ہون مصیبتیں بھی کہ جنا دس منٹ پہلا کھول دا ہے اوہ دا فکہ حنفیہ نالتا لگے تجنا دس منٹ بعد کھول دا اوہ دا فکہ جعفریہ نالتا لگے تجنا رکھدہ ہی نہیں ہو دی کردہ فکہ نالتا تو انہوں میں ایک پکی گلت ساں میرے محترم سامین بیعت صرف وہ کردہ ہے جنا رکھدہ نہیں جیسے روزہ رکھ لیا ہو وہ بیعت نہیں کردہ رکھ gehen لیا کیے گلت تجربہ کر کے بیعت لو تجربہ کر کے بیعت لو روزہ رمضان تا رکھ لو تسی بیعث نہیں کرو گے روزہ نب�ہ ہو گے یا بیعث کرو گے جیڑا رکھ دا ہے وہ بیعث نہیں کردہ وہ دے لوگوں پینا کھول لوگیں مگروں کھول لوگیں وہاں تا روزہ ہی روزہ ہے جیدہ روزہ ہے وہ بیعث نہیں کردہ جنہیں بندے آتے کھول دن تے بیعث کردے نے پڑھدے نہیں پڑھنے تھے کو نہیں ہوں دی بیعت میں اہل سنتی مسجد جا کے نماز پڑھئے بچکار کھلو کے پڑھئے سارے ہاتھ بنے رہے بچ کھول کے پڑھئے منہوں نہیں کسے پوچھا تو کہوں نے میں پیانا منہ نہیں کسے پوچھا تو کہوں نے اس واسطے وہ بھی پڑھ دنے میں ہم بھی پڑھنا میں ایک بندے نو پوچھا میں کہی آرہی بھئے اوہ ساکھا سی شکر کرنے ہیں کوئی پڑھتا ہے پی تو ساکھا اور نہیں فرمایا ایتھے رکھو ایتھے رکھو ایتھے رکھو ایتھا مطلب ہے ایک کوئی گلت ہے جیڑا عمل کردہ ہے نا وہ بیعث تھوڑی کردہ ہے جیڑا عمل کردہ ہے وہ بیعث تھوڑی کردہ ہے جیڑا بندہ زیادہ بیعث کرے گا عمل تھوڑا کرے گا جیڑا عمل کردہ ہے وہ بیعث نہیں کردہ منہوں میں جی لگتا ہے ایتھے بھی سارے بیعث کرنا لی بیٹھیں جنا میں محسوس بیا کرنا تو انہوں سوادی گلدہ کوئی نہیں آیا تُس ہی عمل کر کے بے خلا وہ بحث کٹ جائے گی عمل کر کے کسے ایک دین دے کم میں عمل کرو صحیح بحث کٹ جائے گی بحث بے لے کر دیں بحث بے لے کر دیں جنہیں بندے مصروف رہے ہیں وہ بحث نہیں کر دیں پہلے ہیں جنہیں کام کر دیں وہ بھی نہیں بحث کر دیں وہ اندر میں کام تے چلا میرے کو کسی ٹیم ہے یہ دہم تنہیں بھی بے لے بیٹھا ہی کر دیں پہلے بیٹھے رہو پہلے کام کرو پیغمبر نے فرمایا کمانے والا ہی اللہ کا حبیب ہے جنہیں کام کر دیں میرے عزیزو کمائی کرنے والا کام کرنے والا اللہ دا دوست ہیں میں جنہیں موضوع رکھے ایس محرم اسی الحمدللہ نمازی ہیں الحمدللہ روزہ دار ہیں الحمدللہ حاجی ہیں الحمدللہ حاجے چیسی نظر آنے ہیں رمضان چیسی نظر آنے ہیں نمازت چیسی نظر آنے ہیں جنہیں ساڑے خلاف پرپیگنڈا ہے اوہ بڑا آجیہی بے اوہ اسی نماز بھی پڑھ دے ہوئیے تام ہی کئی بندے کافری سمجھ دے نے روزہ دیرنا بھی کھولیے تام ہی کافری سمجھ دے نے اوہ اسی حاجتے بھی گئے ہوئیے تو پھر اشارے گردنے پہ ہوئی تو انہوں ایک گلت ساں جیڑا حاجتے دوران تو انہوں آکھے نا اوہ ایک کافر قرآن تا میرے حتھ نے بیت اللہ دے حرم میں چی کافر تا داخلہ ممنوع ہے سار اٹھاؤ مولا تو انہوں جزا دے ہوئیے میرے بند بیت اللہ بیچے اور مسجد نبوی چی کافر تا داخلہ ممنوع ہے جیڑے بھی لیسی مسجد نبوی جانے ہیں ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے اچھا اتھے ساں نہیں ملتے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے سعودی عرب مل جانے دینے اہل سنت بھی سعودی عرب دا ایک کی سوا دیں ایک سعودی عرب دا ایک کی سوا دیں کہ اوتھے اہل سنت بھی ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے مل جانے دیں پر اللہ تو انہوں سارا لے جا ایک واری امام مالک دے مننوالے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنے شکریہ اوہ ساڑھے ہم نماز پڑھ دیں شیعہ دی طرح یعنی ساری تو شیعہ دی نہیں لیکن ہاتھ کھول کے پڑھ دیں وہ آتھ نہیں بندے وہ اہل سنت نہیں اوہ تھے کچھ آرہے اہل سنت بھی مل جن دیں جڑے ہاتھ کھول کے نماز پڑھ دیں اوہ ساڑھے ہلو پرد پردگنی بندے کیونکہ انہوں نے اپنے کھولے ہوں دیں جڑا بندہ تو ہنو حاجت دوران تیسی مسجد نبیج بھی جاننے ہیں مسجد نبیج بھی جاننے ہیں مسجد نبیج بھی جاننے ہیں کیونکہ کافر دا داخلہ ہوتے مامن ہوئے تو انہوں نے بڑے مولوی صاحب کعب اچھ بیعہ کے جواب آت دیں دیں انہوں نے کسے پوچھے ہیں تو یہ یعنی اتھے بھی آور دیں انہوں نے کی کرنا ہے یہ کافر نے انہوں نے فرمایا ہے انہوں نے مسلمان تسلیقی کریں ٹھیک ہے نا جناب ایدھا مطلب ہے کہ ایک کیسے کافر نے جڑے سعودی ارپو انہوں نے مسلمان انہوں نے سبحان اللہ سار اٹھاؤ یاد پاکستان جو انہوں نے سار کافر ہو جانتے ہیں اللہ دیا بندیا جاز بطر نالتے بندیا اسلام اچھ نہیں نا بڑ جانتے ہیں کہ جاز جو اترے تھے اسلام جو اڑ گیا جاز جو نکلے تھے اسلام جو باہر ہو گیا وہ جاز اسلام نہیں میں جڑا موضوع رکھے ایس محرم اچھی وہ موضوع اے وے کساڑت بندے جڑے بچارے تھوڑے جا موطرس نے انہوں نے ساڑی نماز دی تغلیف نہیں روزہ دی بھی تغلیف نہیں نا نا کوئی ایسی گار نہیں فکر نہیں کرنا اچھلو اس دا بھی روڑا کوئی نہیں اصل صورت ہے بھے کہ انہوں نے گل ہے شکو ہے وہ شکو ہے بھے کہ ایسے ایسی وڈیاں شخصیات نو نئی من دے وڈیاں وڈیاں شخصیات نو نئی من دے حالانکہ عرف عام ہے جا ساڑھا تارف ہی منن وڑے بھے غرف عام ہے ساڑھا تارف منن وڑے کئی وڑی پورے پینڈتے علام کوئی نہ نہ ہوئے تا برات اترے تا ایک چندہ نہ ہوئے تا لوگ آن دے نے اس پینڈے چا منن آڑا دا کوئی کار نہیں کئی وڑی اسرامی ہو جانتا واپس بندے آن دے نے اچھا جی اسی الحمدللہ جرا ساڑے مگر لگیا نے من کرنے انکار کر دنے اے منن دے نہیں میں اس مورنوں میں کلیر کرنا چاہنا کہ وہ منن کی تو ساتھ و جوگار لئی وہ منن کی وہ جی رہا منن ہے نا کسے نوں منن اوہ اصل چیپ منن ایک پنجابی تا لفظ منن کسے نوں مانے جانا پنجابی جی ادھا ترجمہ کرو گے نا وہ ککھ بھی نکڑنا میں فیر پیانا ککھ بھی نہیں نکڑنا تو اسی پنجابی ادھا ترجمہ کر لو کہ مننہ کی نوں نے یہ تھے پنجابی تا ایسے ایسے بندے نے جیڑے بندے نوں آن دے نے کلو چلے بھی یہاں کھا جانا تا میں تے نوں مانے جانا مطلب پہ بھی کی مننے گا ہو تو اٹھا کی خیال ہے کی مننے گا کی مننہ چاہتا ہوں کی میں تے نوں مانے جانا کی مننے جانا ککھ بھی نا یہ تھا پنجابی تا مننے نا ان کو میں تا انہوں صدیہ کر دے نا کسے طریقے پنجابی چا مننے رہا تے تا کک کھمین آنے نکڑنا کئی پتے کھمبے تے چڑھتے ہوں دھلیوں کی پانجابی مانے گئے ہیں مانے گئے ہیں مار نہیں ہے نوں مانے گئے عزیز آنے گرامی کہتا ہے اس مننہ نوں میں صدیہ تو نوں کر دینا اس مننہ دا مطلب پہ یا اطاعت کرنا مہربانی اس مننہ دا مطلب پہ یا اتباہ کرنا اس مننہ دا مطلب پہ یا تسلیم کرنا جڑا بندہ کسے نوں مننا چاہتا ہے یا اطاعت کرنا چاہتا ہے یا اتباہ کرنا چاہتا ہے یاؤ تسلیم کرنا چند اے در لیاو کہ تے منننو مننن دا اصلی منہ کرو تے میں تاسنا کنو مننے تے کنو ہون آواز آ رہی ہے ہون آواز ٹھیک آ رہی ہے کنو مننے کنو نہیں من دے ارسام نہ دیو کدی بھی اسی صورت نہیں کوئی بزرگ اصلی ہوئے تے اسی نہیں من دے بلکل بھی ایسا نہیں مننن دا مطلب ہے تسلیم کرنا مننن دا مطلب ہے اداعت کرنا مننن دا مطلب ہے کسے دی پیر بھی کرنا اتباہ کرنا اے ہی مننن دا مطلب ہے اچھا کسے نو مننے کیوں ہیں اطاعت کیوں کرنی ہیں اتباہ کیوں کرنا ہے کسے نو تسلیم کیوں کرنا ہے اگر میری گل گلت ہوئے جا کے کسے آرم دیم نو پچھ کے تے واپس آ کے میں نو کال دا سنجے میں کہہ رہاں کہ جنو مننے آ جائے اس کے مان لینے کا صرف ایک مقصد ہے کہ بندہ ہدایت میں آ جائے مہرمانی جاڑی خیر رہاں جنو مننے ہیں ادھے مننن دا ایک کی مقصد ہے کہ بندہ ہدایت دے آ جائے چورے شریفہن نو من جاؤ تے مننہ ہدایت واسدے جی گولنے شریفہن نو من جاؤ تے مننہ ایسنا کر کے باس اگر اینہ کو بولو پر ٹھیک ہو مننہ ہدایت واسدے اچھا نبی نو کیوں مننے ہدایت واسدے ولی نو کیوں مننے شکریہ ہدایت واسدے کیبلا امام نو کیوں مننے ہدایت واسطے پیر نو کیوں مننے ہدایت واسطے مرشد نو کیوں مننے ہدایت واسطے ایدھا مطلبے کہ مندہ ہی کسے نو ہوئے جنو ہدایتی لوڑ ہوئے توڑیو نہیں میں اور دوترہ لفظ آخ لما تاکہ بندے مطمن شاید ہو جان بندہ اہلِ بیعت نو کیوں مندے ہدایت واسطے بندہ صحابہ نو کیوں مندے ہدایت واسطے بندہ ازواج رسول نو کیوں مند ہے ہدایت واسطے بندہ تبہ تابہین نو کیوں مند ہے ہدایت واسطے بہت شکریہ یہ دا مطلب ہے مننے کسے نو ہدایت واسطے مننے کسے نو ہدایت واسطے قرآن تے میرا حد تے اے دو علماء دے بنجے گواہ نے اے دو اگے میں آج نیاں نہیں دے سکتا اسی صرف نو مننے ہاں جدہ کنو ہدایت لم دیو مولا توانو جزائر ہے رطافہ ایسا آدمی جدہ کنو ہدایت مزدی میرا خیال ہے یہ پورا مجموعہ ان کو مجموعہ سبحانہ مولا توانو جزائر دے وے حسین بادشاہ توانو حفاظت چرکھے اور توڑے رزق کے خیر چازہ بہت شکریہ میرے مہترم سامین تسی بھی میں نو انعام ہی دے رہا ہوں آج جڑے بولے ہونا ہی یہ تسا بہت بڑا انعام دے دیتا ہے ہوتے پرانے میر باننے میرے الحمدللہ انعام ہاتھ رہا نواز دے رہی دنے تسا جڑا اے ہاں کی تھی میرے واسطے بہت بڑا انعام ہے جڑا پہلی مجلے سے میں لے کر جا رہا ہاں کہ جنہوں مننے ہدایت واسطے مننے جنہوں مننے ہادی مننے اور میں آج دا موضوع رکھے جناب کے سامنے قرآن میں نظریہ ہدایت قرآن میں نظریہ ہدایت شیعہ میں چھے نظریہ ہدایت پتہ نہیں کی ہو سکتا ہے اہل سنت چھے نظریہ ہدایت گھرے کی ہو سکتا ہے واہ 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 اور یار ایک ٹائم ایسا ہوں دے شیعہ ہوتاں ماتم کرواندے ہوں دے نہیں اہل سنت ہوتاں کوالی کرواندے ہوں دے نہیں نظریہ ہی مختلف ہے نا داس محرم نو تساں سڑکاں چوکاں اچھ ماتم شروع کیتا ہوں دے تی داس محرم نو پاک پتن میلا لگا ہوں دے کی گالے پاک پتن پنگوڑے لگے اندھے نے کوال کوالی کر رہے اندھے نے بندے بشتی دروازے چلنگ رہے اندھے نے ادھا مطلب پاہوے بندہ مجلسے چاہاں نا آوے یا نہ آوے شکر داس محرم نو پتہ ہے کہ کسی بشتی دروازے چلنگ نہ چاہیے مہربانی بابا فرید گنجے شکر رحمت اللہ علیہ دے مزار دے بندے ادھا لنگ دے اندھے نے چونکہ میں وہ میلا بیکھے ہے میں انہوں تاہاں پتہ ہے چلو ان بندے میرے موہ لو بیندنے مولوی تو محرم چھاٹکے کی تے میلا بے کنٹور کیا سا میں اس زمانے دی گالے پہ کرنا جدو ہوں سی محرم چھے میلے بیندے ساں ادھا دی پہ گالے کرنا خوننے میں بیندہ ان میں یہ بچیاں بھی نہیں بیندیاں میرے بھی نہیں بیندے ادھا میں آب پچھا ساں میں ادھا میلے بیکھے نے میں اس میلے تے گیاں ادھا چونکہ میں پنگوڑے لگے بیکھے نے دس مورم نو چھوٹے آ رہے نے بندے ایس پنگوڑے دے بیٹھے نے اس پنگوڑے دے بیٹھے نے بندے کھا رہے نے لنگر چل رہے ہیں اور کوالیاں ہو رہی ہیں کپڑے اچھے پینے ہیں کوئی تصور نہیں ادھا جڑا اماتم دا رون دا کوئی تصور نہیں ادھا مطلب بھی اوہی ایک نظری ہے سار اٹھا ہو یا اے بھی ایک نظری ہے میں قدی اتراز نہیں کیتا قدی نہ سوچنا اتھے ایسران دے بندے گیاں نہیں ایسران دے بندے گیاں نا انہوں میں نیڑے ہو کے پوچھے ہیں میرے سارے نان کے اتھے آتش بازی چلان دے سان چونکہ میں نے اس گل دی وجہ تو پتہ ہے میرے نان کے آتش باز سان اتھے جا کے آتش بازی کر دے سان سات مہرمنوں پانچ مہرمنوں بہت زیادہ آتش بازی ہوں دی ہے آتش بازی غام دے موقع دے نہیں ہوں دی آتش بازی میں شاہ خوشی دے موقع دے ہوں دی ہے تو میں اتھے پوچھتا سان میں کیا مامو جی اتھے لوگ انہی خوشی کر دے ہیں کہ آتش بازی چل دی ہے تو مہرمہ چینج ہوں دے ہیں انہاں کیا ہدایتی لینی ہے نا جن میں آگئے تو سانگاہ اور ہی نہیں فرمایا ادھا مطلب نظریہ ہدایت ماتم والوں کا اور ہے ملے والوں کا مطلب ہے جیڑا بندہ ملے جو ہدایت لینا چاہت ہے جیڑا بندہ ملہ کر کے ہدایت لینا چاہت ہے او دی ہدایت دا نظریہ اور ہے اور جیڑا بندہ ماتم کر کے ہدایت لینا ہے او دا نظریہ بہت شکریہ کچھ بندے آن دنے اسی نہ ماتم جانے ہیں نہ ملے اسی مسجد چکھلو کے نوافل ادا کرنے ہیں داس محرم روزہ رکھنے ہیں امام حسین نے سلام دی بارگاہ واسطہ نفر پڑھنے بہت اچھی گھنے کچھ کرداتے ہیں نا پہ حسین واسطہ بہت شکریہ یار ساٹھے بچے روزہ نہیں عصیفہ کا رکھنے ساٹھے چے روزہ نہیں جنہا روزہ رکھتے ہیں تسیہوں دن پیڑا نہ بیکھو اور فتوے نہ لاؤ آخر جنہیں روزہ رکھے ہیں یار تصور کرو پتہ انویں لگ جندہ پہ آسا کیسا ہوتا ہے بھئی ہے تو وہ بھی ہدایت واسطہ ہی خیر ہوئے تو اٹھی میں اپنا نکتہ نظر پہنچا لیا جنہا بندہ ماتمتے جا رہے ہیں اوہ دا نظریہ حدایت آرہے جنہاں میلے تے جا رہے ہیں اوہ دا نظریہ حدایت آرہے جنہاں فاقہ پیار کرتے ہیں اوہ دا نظریہ حدایت آرہے جنہاں روزہ پیار رکھتے ہیں بولو بولو اوہ دا نظریہ حدایت آرہے میں موضوع رکھے نظریہ حدایت قرآن کے مطابق بہت شکریہ میں قرآن جو نظریہ حدایت لینا چاہنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹائم میرا آج تھے پانچ بجے بجی پانچ بجے جنہیں منٹ پر چو کٹن گئے میں اگوں کٹا گیا گا میں وہ لیاز کر نہیں ساکتا کیونکہ میں اگری مجل سے جانا ہے شکریہ اللہ فرماتا اس انسان پر ایک ایسا زمانہ بھی گزر چکا ہے کہ اس کا کہیں ذکر بھی نہیں تھا اس انسان کا کہیں خیر و ذکر بھی نہیں تھا اللہ فرماتا ہم نے ایک پانی کے گندے کٹرے سے اس انسان کو ہم نے پیدا کیا ہم نے پیدا کیا اور گندے کٹرے سے پیدا کر دیا اور ہم نے اس کو آزمانے کے لیے سننے والا بھی بنا دیا دیکھنے والا بھی بنا دیا پانی کا گندہ کٹرہ ہم اس پر کس طریقے سے چڑھاتے رہے خوال اور اس کو بناتے رہے یہ ماں کے پیٹ میں پلتا رہا پھر دنیا میں آ گیا ہم نے اس کو دیکھنے کے لیے آنکھیں دیا دی سننے کے لیے کان دے دی میں کہا اللہ پھر فرماتے نے ہم نے اس کو ایسا بنا کے آنکھیں اور کان دے کے پھر کیا کیا چونکہ اس کو بنایا ہم نے تھا ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت رکھ دی سلٹھاؤ جی میرا میرا موضوع سمجھو خدا رہا موضوع میرا میں مہنت کرنی ہے قرآن دے مطابق میں نے شیخ صاحب کسے دا پتا نہیں میں محرم دی تیاری ہے چھے بہت زیادہ قرآن پڑھنا تیاری ہے چھے قرآن پڑھنا چاہنا اوہ دی مجلس ہے چھے جس نیزے دے قرآن پڑھے موضوع سمجھو خدا رہے ہیں ہر بندے دا ایک اپنا طریقہ کار ہے محرم پڑھنا میرا ایک طریقہ کار ہے الحمدللہ میں شیخ صاحب کو بڑی دیر پہلے پڑھے ہوں قلعہ دیدار سنگوی محرم میرا ایک طریقہ ہے کہ میں جنہ ہو سکتا ہے دلائل قرآن چھو دینا صرف قرآن چھو تریقہ دے کوئی اعتبار کردہ ہے کوئی نہیں کردہ شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات اس واسطے کو بہت شکریہ میں قرآن پڑھنا اللہ فرمان دا اِنَّا حَادَيْنَهُ السَّبِيلَ ہم نے انسان کو بنایا تھا ہم نے ہی اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا ہم نے قرآن دا واسطہ جیسے ہم نو اللہ تے لاؤ ساری گال دی سمجھاوے ہم نے انسان کو بنایا ہم نے اس کے سامنے ہدایت کا راستہ رکھ دیا یہ دا مطلبیہ سے انسان کے سوچنے کی بات ہے جب تُو خود کو بنا نہیں سکتا راستہ کیسے بنائے واہ واہ نوجوانوں تو ہڈی خیر ہو گی تو ساپا ہوتا اچھا کبور گیتا تُو خود کو بنا نہیں نہ سکتا تُو ہدایت کا راستہ بھی نہیں بنا سکتا تجھے بنایا بھی ہم نے راستہ بھی ہم نے تیرے سامنے رکھا اے جڑی ریل تھی پٹڑی ہوں دیئے او تے تے باس تور پہیں دی جلدی بھولو جلدی نہیں تے ریل چیڑی یہ اے سڑکے بندہ چارڈ ہوئے جتے ٹریکٹر نہیں پہ ٹورتا اے تے ریل ٹورتی ہے اتا مطلب ہے جیسا راستہ ہوتا ہے ویسا راہبر ہوتا ہے کمان کمان بھائی ہوا تُس ہی ویگن نہ کھو پی جہازڑ تھا ویگن اٹھے اوکے میں اٹھے سبحان اللہ بھائی نوجوانا تک گر میری پہنچ گئی بھائی ہوا میں بھی راستے ہیں وہاں ویگن نہیں چلتی وہاں جہاز چلتے ہیں سمندر میں بھی راستے ہیں وہاں ڈریکٹر نہیں چلتا وہاں کشتیاں چلتی ہیں یہ بھی روڈ راستہ ہے یہاں بس چلتی ہے کار چلتی ہے گویا جیسا راستہ ہوتا ہے ویسے سوار ہی ہوتی ہے ٹھیک ہے پائلٹ نو بندہ آکھے تُو ٹریکٹر تبے جا تریکٹر نو بندہ آکھے تُو جاز لے جا ٹریکٹر بھی انشاءاللہ کسے شاید وچے گا تجاز بھی کتے اٹھے گا قرآن دا واسطہ ہی حادی بھی خود نہ بنانا اسی سے پوچھ ورنہ ہر شاہ اٹھ جائے گی صدقہ جامعہ راضی ہیں مولاد ونو جزائی خیرتہ بندہ جو راستہ بناتا ہے وہی رہبر بناتا ہے ٹرین میں گارڈ ہوتا ہے بس میں ڈرائیور ہوتا ہے جہاد میں پائلٹ ہوتا ہے کشتی میں ملا ہوتا ہے اوے جیسا راستہ ویسا رہنما حضرت علی نے فرمایتا ہے جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے راب کو پہچان لیا اور تُو تو خود کو اللہ کے بندے نہیں جانتا اللہ فرماتا ہے بنایا میں نے ہے بندے کو میں جانتا ہوں اس کو کون کون سا راستہ درگار ہے صدقہ جامعہ شکریہ کبلان حیرت مہربان پڑے لکھے دوست نظر آ رہے ہیں جی مہربان ہم جانتے ہیں اس کا رہنما کیسا چاہیے ہاں ہاں میں ایک لطف لین لگا ہوں شاید وڑے تک پہنچے اللہ جانتا تھا کہ یہ بندہ کہاں کہاں بھٹکے گا کہاں کہاں بھٹکے گا جب اکیلہ ہوگا تو پھر کیسا ہوگا جب بندوں میں بیٹھا ہوگا پھر کیسا ہوگا جب گھار والے گھار ہوں گے تو اس کا مزاج کیا ہوگا اگر سارے گھار والے چلے جائیں اکیلہ گھار ہوگا تو اس کا مزاج کیسا ہوگا اللہ ہمیں اندر سے جانتا ہے اس لیے کہ اس نے ہمیں بنایا ہے جن نے امام کوٹ بنایا نا سانو نہیں پتا تھا لیکنہ ساریہ پہ ہے وہ ایسے یہ تھے آئے جو دو ہوں جدو بند گئے اوہ انہوں جنگی ترہ جانتے ہیں کیونکہ جدو شروع ہویا ہے نا شروع اوہ شروع تو جانتے ہیں اللہ سانو کترے تو جانتے ہیں اللہ سانو کترے تو جانتے ہیں کہ اس کترے نو ٹھہرایا کتھے ہوتے تے گوشت ایڑیاں چڑھائیاں کیسے اوہ کمیں کمیں گزریا کمیں دنیاں تے آیا اللہ فرما دے ہم جانتے ہیں تجھے اچھی طرح کہ تو کہاں کہاں بھٹکے گا تو کہاں کہاں بھٹکے گا اللہ فرما دے ہم حادی وہ بنائیں گے جہاں جہاں تو بھٹکے وہ وہاں وہاں نہ بھٹکے راضی ہوگئے سواد نہیں آئے آیند ہے تو آنکھوں ہی سے کہتی پٹکے ہی نہیں نا خیر آڑا مجمع آج میں نو مل گیا ہے تو ذکر جی راہ مستقیم تو اٹھے ہی نہیں میرا انجا اندازہ تو اڑے چہرے دستے نے کہ اتھے تے رواج نہیں پٹکندا کہ بندہ راہ مستقیم تو اٹھکا ہی در ادھر ہو جائے اتھے تے میرا خیالے کو متقیاں دیا ہی روئی کدھی کدھی پٹک جانا میں آتے پٹک جانا تو آڑا نہیں پتا تو سیدھے نہیں پٹک دو پٹکیاں ہیں بڑے بڑے پٹک جانا بڑے بڑے دسانگا میں بڑے بڑے دسانگا میں قرآن جو دسانگا ہی دے ککھویں نہیں نا وڈے وڈے پٹک گہنے پھر معافی منگی پٹک گہنے پھر معافی منگی اگوں گلی بند ہوئے پورے پھند دا پتا کوئی نہ ہوئے بندہ اس گلی جی داؤں دوں کرتا چڑھ جائے جتھے گلی بند ہوں دیئے چارج پانچ کار اگر آنکو بی بی بار نکڑے تو وہاں دیئے پائی کتھر جانے وہاں دا میں اگلے پینڈ جانے ہاں دا کہا پیشاں پرد آنا ہوئے ہیں گلی اگر بند وہاں دا پینڈ کی معافی دے نا میں آجاں نکلنا سوگا کونی اگر آ گلی بند ہے بندہ نہیں پیشاں پرد ہے معافی مانگ کے پیشاں پرد ہے معافی معافی جو بھٹک کے معافی مانگے نا وہ حادی نہیں ہوئے بھائی کمال کمال ہے بھائی کمال معافی مانگ جزائے خیالت حادی اسے کہتے ہیں جہاں جہاں بندے بھٹکے ہیں وہ نہ بھٹکے وہ نہ بھٹکے قرآن کی قسم جو بندوں کو بند گلیوں میں لے جا کے بزد کرواتا ہے نا اسے ابنیس کہتے ہیں جو بندوں کو بند گلیوں میں لے جا کے بھٹکا دیتا ہے وہ بی بیاں کھڑا بند ہیں بزد اندھرے وہ شیطان اجھ کرتے ہیں حضرات کی نظور نما حادی اسے کہتے ہیں جس کے متعلق یہ شیطان بھی کہے کہ یہ میری دستر سے باہر ہے سورہ مبارکہ شکریہ شکریہ سورہ مبارکہ سوات خالق نے فرمایا شیطان نے کہا فابی عزتی کا لا اگویینہم اجمائینا اللہ عبادہ کا مینہم المخلصی اللہ مجھے محلت دے مجھے تیری عزت کی قسم میں سارے لوگوں کو گمرہ کر دوں گا مگر ان کو چھوڑ گا جو تیرے بندے ہیں اور تیرے خالص بندے ہیں تیرے حضرات تیرے عبادہ کا مینہم المخلصی جو تیرے بندے ہیں اور تیرے خالص بندے ہیں حضرات جو اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں وہی حادی ہوتے ہیں وہی شیطان کہتے ہیں میری دس طرح سے باہر ہیں جو شیطان کی دس طرح سے باہر ہوں شیطان جن کو گمرہ نہ کر سکے وہ حادی ہیں اور جو بھٹک کے معافی مانگے معافی بھی ہو جائے وہ حادی نہیں ہوتے معافی ہونا اور ہے مہربانی مہربانی ہاتھ دی ہونا اور ہے میں دو آیتیں پڑھ لئیے پھر تو ارساملے میں پہلی آیتیں مجیدہ پڑھ رہا ہوں سورہ مبارکہ انبیازی اللہ دے فضل نا میں آج مجید ساتھ جمادات تو شروع کی تیانے ہیوانہ تک آیا پھر انسان تک آیا چونکہ انتے وقت تھوڑا بچ دیا پیار جلدی جلدی سننا جنہی میں نے جلدی ہے تھوڑی چی تسامی کرنی جیے تسی تولا کے بیار ہو تو میں جلدی کھا دی کروں تسام تھوڑا جا میرے نال ذنی دور دے ذنی دور دے رہنا ہے باقی خیر اللہ فرماندہ ہے وجعلنا وجعلنا فی الارضی رواسیا ان تمید ابیہم اللہ فرماندہ ہے سورہ مبارکہ انبیاء ہم نے زمین کے اوپر پہاڑوں کو اس طرح گاڑا تاکہ یہ حل نہ سکے زمین پانی دے زمین پانی دے پانی دے زمین نو کھلارنو واسطے جلدی اللہ کیلل آئے نا کیلل ایر تو ہاں نیر آج دے چو پلر بندے رکھے نے او کتھو تک ہوندے نے جتھو تک جا سکتے نے او کتھو تک ہوندے نے تھلے روڑی شوڑی آجندی یہ بڑے گھوٹے پکے آجندے نے اوٹھو تک پلر کھل دے نے تاں اوٹھے پوڑو کھلوندہ نے جے بندہ آکے میں پاڑ دے تھلے ہوں بیکھنے اللہ دے آپ بندے آ اللہ فرماندہ ہے میں پاڑ کل بنا کے لائے اور ساری زمین پانی دے کھلا رہی ہے تے نا کلہ دے کھلا رہی تے کل کی نے پاڑ تھوڑے ہی بندے بولنے آجدے کلے ڈیٹے ہوں نا انہوں یکبران دے اللہ فرماندہ ہے میں کلے لائے زمین کھلا رہی ہے پھر اللہ فرماندہ ہے وَجْعَلْنَا پھر ہم نے انسانوں پیدا کیا ہم نے راستہ بنایا ایتتاہ کیا جید رکھو ہم نے پھر اللہ فرماندہ ہے وَجْعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُوبُلًا لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُون اور پھر ہم نے اس میں کشادہ کشادہ راستے بنا دئیے پہاڑ بنائے زمین بنائیں زمین کو گھڑا کیا پہاڑوں کی میخیں ٹھونک کر پھر اس پہاڑوں اور زمین میں ہم نے سوبولن سبیل تویں سوبولن راستے بنائے راستے بنائے راستے موضوع پہ پڑھنا موضوع پہ پڑھنا راستے بنائے میں کہا اللہ کیوں فرمائے اللہ اللہ ہم یحتدون تاکہ بندے ہدایت پا جائیں تاکہ بندے ہدایت پا جائیں اوے نبی تو نبی رہ گیا اللہ نے تو پہاڑ بھی ہدایت کے لئے بنایا ہے ہم نے پہاڑ بنائے زمین کے اوپر تاکہ بندے ہدایت پا جائیں پھر وَجَعَلْنَ السَّمَاءَ پھر اوپر ہم نے چھت بنایا کچھ چھت سماؤ آسمان زمین میں بھی راستے بنائے آسمان میں بھی راستے بنائے ہم نے ہم نے ہم نے کنے بنائے راستے اللہ نے ہم نے کتے زمین تھے پہاڑا جائیں پھر آسمان تھے اے دہمتر زمین تھے بھی کوئی راستے نے آسمان تھے بھی کوئی تو آڑی خیر ہوئے راستے نے ہمیں پتہ لگا جائے جنگ تبوک تو واپسی تھے جنگ منافقین نے نبی دے قتل دا ارادہ کی تھا نبی فرمایا کسی تھلے ہوں تھلے ہوں آجو میں پہاڑی راستے آجانا پہاڑی راستے صحابہ ارز کی تھی یا رسول اللہ اسی ارام نہ جاوانگے تو پہاڑ دے بڑے اکھے راستے اندھے نے اکھے فرمایا ہادی کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں کیا بات ہے دواری سننا سار ہادی کے لیے کوئی راستہ مشکل نہیں ہوتا نبی اکیلے پہاڑ پر چڑے دو صحابہ کو ساتھ لے کر حضیفہ یمانی ہمارے یاسر کوئی بندہ مجھے بتائے کہ یہ دو نبی کے ساتھی راستہ بتا رہے تھے یا محمد راستہ بتا رہے تھے نبی راستوں سے واقع ہوتا ہے پہاڑی راستے پر نبی نے جا کے بتایا رات بھی ہو اندھیرہ بھی ہو ہادی راستہ نہیں بھولتا پہاڑی کے راستے پر ساتھیوں سے نہیں پوچھا اور آسمان کے راستے میں جبریل سے نہیں پوچھا جبریل کا صدرت المنتحہ پر رہ جانا دلیل ہے اگر جبریل ہاتھی ہوتا تو آگے آگے جاتا جبریل کو پیغمبر نے چھوڑ دیا پھر میں یہی رکے رہو میں خود جا رہا ہوں پہاڑ پہ راستہ نبی کسی کا موتاج نہیں جانتا ہے زمین کے راستے کو نبی اے تسیہ آگ شڑھو کیسے ہو کہ جانتا ہے جانتا ہے آسمان کے راستے کو نبی جانتا ہے بھا بھائی بھا چابہ جہاں تیرے حدیث سمجھتو محمد اسے کہتے ہیں جو زمین کے راستے بھی جانتا ہے آسمان کے راستے بھی جانتا ہے پتہ نہیں بندے کی تھی ٹھوڑ گئے ہیں آسان علیلو نبی توباد بلا فسن نشا کر کے نیمنیان نبی توباد واحد آہد میرا پیر لیے جیسا کہ سلونی مجھ سے پوچھ لو میں زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے زیادہ جانتا ہوں زمداری نربے پڑھنے جمع دات میں چھڑ دیتے ہیں ہیوانات پڑھنے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے حبیب تیرے رب نے وحی کی شہد کی مکھی کی طرف تھوڑے ہی بندے بول لیں کیونکہ بندیاں سوڑے ہیں کہ نبیاں تو علاوہ کے ساتھ وہی نہیں ہوں دی اللہ فرمان دا ہم نے شہد کی مکھی کو وحی کی شہد کی مکھی کو وحی کی اللہ نے وحی کی تھی یہ شہد دی مکھی تھے اے کی ڈاکو سہر ہوں دا شہد دی مکھی تھا اے ڈاکو اللہ وحی کر لگیاں ایڈے ایڈے نہیں ویندہ اے بھاری خیر جتہیں مناسب سمجھنا ہوتے وحی کر دا کس کو وحی کی شکریہ شکریہ آخری جملے لیں شہد کی مکھی کو کی اللہ فرمان دا ہے ہم اجازت دیتے ہیں کہ پہاڑوں کے اوپر اپنا گھر بنا بغیر کسی کے پوچھنے کے کسے پراپرٹی ڈیلر تو پچھندی لوڑ نہیں کسے پہاڑ دے مالک کو پچھندی لوڑ نہیں اے سارے میرے نہیں جتھے تیرا دل کر دا ہے اوٹھے بنا شہد دی مکھی نولہ فرمے اور جو امارتیں بلند ہیں ان پہ بنا اپنا گھر بلندی پہ بنانا پستی پہ نہ بنانا اس لیے جن پر اللہ وحی کرے وہ بلند ہوتے ہیں ہائے ہائے پہارتے گھر بنا اٹھیوں جیئے کوٹھیاں تے گھر بنا لمبیاں درختہ تے اپنے چھتے بنا فرمایا پھر میں ہدایت پہ پڑھنا راستہ پہ پڑھنا رہنما پہ پڑھنا اتنا اچھا سن رہا ہے فرما در سمہ کلی پھر کھا من کلی سماراتی جتنے تجھے پھال اور پھول نظر آئیں جہاں سے تیرا دل چاہے کھا جہاں سے تیرا دل چاہے کھا کسے پھلتے بھو کسے پھلتے بھو اوٹھو رس چوس از ہی اجازت دی وہ سے کیا ہو اگے ان پھر راستہ آ گیا اللہ فرما دا ہے فس لوگی پس چل سوبولہ ربی کا ذلنا چلنا اسی راستے پہ ہے جو اللہ نے تیرے لیے مقرر کیا تو آڑی کیا بات ہے اشید دی مکھی آوندی ہوئے تے جاندی ہوئے انہوں آوارا نہ سمجھنا آپ بندے سمجھنا پرا مارو مکھی اہدادہ نائیں اے اتھے بھی ٹور دیا جتے اللہ نے راہ بنائے ہیں اجاز اتھے جاندے نے جتے وہ راہ دیندے نے ورنہ سارے آپ پہ سے وجہ پہتے ہیں یہ اللہ کے بھیجی ہوئی ہے اور اللہ کے بنائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے اللہ کے بنائے ہوئے راستوں سے بھٹکتی نہیں یہ وہی سے چلتی ہے اے اللہ کے بندوں اے وہی سے تو مکھی جا رہی ہو تو اسے نسیہ نہیں ہوتا نہیں تھوڑے بندے نسار اٹھاؤ خدا رہا اپنے ماں یار نو بلند رکھے درو تاکہ گلاند آپریشن نہ کرنا پہ یار آپریشن ہو دو کرنا پہنے گلاندی بندے نہیں پہنچ دے تھلے ہونا پہنے دے مہربانی کرو تھوڑے دے اتھر رہو تاکہ ذرا وقت سے کٹے لگے تشریرہ کرنے دیلوڑ پہ بھی اللہ کی راہ پہ چل جو مقرر کی ہے یہاں مطلب ہے شاید کی مکھی آتی بھی اسے رستے پہ ہے جو اللہ مقرر کرتا ہے اور جاتی بھی اسے رستے سے ہے جس کو اللہ مقرر کرتا ہے پھر اللہ فرماندہ ہے تو اگر میری راستوں پہ چلتی ہے تو چل پھر یا خروجو ممبتونی ہا شرابون مختلفون الوانو ہوں پھر ہم مختلف رنگوں کا ایک شربت شراب تیرے اندر پیدا کریں گے پھر فرمائے فی ہی شفاؤن لنناس ہی تیرے پیٹ سے اگلی ہوئی شائے کو ہم شفا بنا دیں گے اور شفا شیعوں کے لئے یہ نہیں لنناس انسانوں کے لئے شفا شنیوں کے لئے نہیں شید شفا انسانوں کے لئے ہندو شید نہیں کھاندے کھاندے نہیں انگریز کھاندے نہیں مسلمان شیعہ سنی اہل عدیس دیوبندی سارے کھاندے نہیں شفا ہے نا بیچے کیوں شفا ہے اللہ فرماندہ جو ہمارے راستوں سے چلتے ہیں ہمارے بنائے ہوئے سبیل پہ چلتے ہیں وہ پیٹ سے بھی اگلیں تو شفا ہوتی ہے واہ بھائی واہ شید کی مکھی اللہ کے راستے پہ سیدھی چلے تو اس کے پیٹ میں بننے والے لواب میں شفا ہے تجھے خا کے شفا پہ شک کیسے بڑھ گیا سار اٹھاؤ میرے نام سار اٹھاؤ شید کی مکھی سبیلِ خدا پہ جلتی ہے حسین خود سبیلِ خدا ہے نہیں نہیں تو ساگاور ہی نہیں فرمایا شفا ہے شفا ہے جلو یہ جی کہا جیے سفر آنڈا ہے نا بی سفر تجھا ٹی وی کھول کے بیکھا جیے سارے ٹی وی تنہی بخان دیں چلہ پکھا رہا ہوئے گا سلیپ پا کے انگریز جا رہے ہیں چاندہ بندے بولنے لیں اچھا ایتھا پٹی بن کے تلک لا کے ہندو جا رہے ہیں مسلمان بھی جا رہے ہیں یہ تلک لا کے بندے مکہ نہیں جاندے ہیں کیوں کہ انہوں نے کابش داخلہ ممنوع ہے یہ انگریز سلیپ لے کے مسجد نبیج کیوں نہیں جاندے ہیں مسجد چونہوں نے داخلہ ممنوع ہے غیر مسلم کا داخلہ مسجد میں ممنوع ہے بیت اللہ میں اور دو ہی مسجدہ نے مسجد حرام مسجد نبی وہاں بھی نہیں جا سکتا کوئی غیر مسلم وہاں بھی نہیں جا سکتا آؤ ہم سے پوچھو جو مکہ اور مدینہ نہیں جاتے وہ کربلا کے ہو جاتے ہیں گئے تو بھٹا چملہ آج دی مجلس دا میرے کھڑ کوئی نہیں اگو توڑی مرضی حضرات غیر مسلموں پہ مسجد بند ہوتی ہیں شفاہ کھانے بند نہیں ہوتے لبے گا یا حسین لبے گا یا حسین لبے گا یا حسین لبے گا یا حسین یا حسین یا حسین خیر اللہ فرماندہ ہے ہم نے شہد کی مکھی کی مثال اس لیے دی ہے اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو فکر کرتی ہے مجلس میں فکر ملتی ہے ختم میں قرآن سننے کو ملتا ہے فکر مجلس میں ملتی ہے کیوں اللہ شہد کی مکھی دا ذکر قرآن چکیتا ہے سنو تو میں نے اجازت دے دیوں شہد کی مکھی اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پہ چلتی ہے انہیں جنہوں لڑ گئی ہے مکھی وہ کوندہ بھی نہیں جیڑی اللہ دے سدھے راہ دے ٹوری ہوئے انہوں راج کیسے لڑن دی کی لوڑے ایدہ مطلب ہے جیہ دے مکھی ٹوری ہے اللہ دے سدھے راہ دے تا پھر کیسے لڑ دی ہے نا انہوں اللہ آن دے یہ لڑے کیونکہ اللہ دے رسدج دوری ہے اللہ دے رسدج کہیں انہوں رنگ بھی مارنا پہندہ ہے جہاد اور کنوں اندن ایدہ مطلب ہے جنہوں شہد دی مکھی لڑے او دے دے اتراز نہ کرے سوچے کوئی محس ہوئے دی گلتی دے نہیں کی تھی بہت ہی باری دے چھیڑی ہے تے لڑ دی ہیں انہوں جنہیں لڑ دی ہیں وہ چھیڑ دا تے لڑ دی ہیں جنہ اللہ دے راج جاندہ ہوئے انہوں چھیڑی دے نہیں ہر شہد کی مکھی جو شہد بناتی ہے سیدھے راستوں پہ چلتی ہے اب کوئی نظام سن لو تو میں نے اجازت دے دوں نظام یہ ہے کہ شہد کے چھتے کے باہر ایک خاص قسم کی مکھی چھتے کے اندر مقرر ہوتی ہے جس کو عربی میں یاسوب کہتے ہیں کیا اندر ہیں یاسوب کنے بندے اب آہوا کیتے ہیں انہوں نے پتا جاگلی گھر دا یاسوب بچے سن لن چھوٹے بچوں وہ جو یاسوب ہوتا ہے وہ چھتے کے سب سے پہلے بیٹھا ہوتا ہے مکھیوں کو حکم ہے کہ سیدھے راہ پہ جانا سیدھے راستے پہ آنا اور کسی گندگی پہ نہ بیٹھنا سمراد پہ بیٹھنا پھولوں پہ بیٹھنا اچھی جگہ سے شہد کو لانا جو مکھی آتی ہے سیدھے راستے پہ چلتی ہوئی اور ساپ شفاپ پھولوں سے رس چوز کے وہ یاسوب اسے سونگ کے اندر جانے کی اجازت دیتا ہے اور جو مکھی گندگی پہ بیٹھ کے آتی ہے یہ یاسوب سونگنے کے بعد فوراں اسے واپس بیج دیتا ہے کہ اندر نہ جاؤ اندر شفاہ بن رہی ہے اندر آنے کے ضرورت نہیں اندر شفاہ بن رہی ہے جہتے توجہ ہے تو مجلس ختم ہو گئی خدا کی قسم اگر آپ یاسوب کو سمجھ چکے ہیں کہ یاسوب ہی بتاتا ہے کہ یہ گندی جگہ سے آئی ہے یہ صاف جگہ سے آئی ہے صاف کو قبول گندگی کو دور اسی لئے نبی نے علی کو کہا تھا یا علی اندر یاسوب دی تو میرے دیر کا یاسوب ہے نیجل بلاغہ چلی فرماندر آنا یاسوب المومنی میں ایمان والوں کے لئے یاسوب ہوں علی سونگ کے بتاتے ہیں بندہ گندی جگہ سے آ رہا ہے یاسوب جگہ سے آ رہا ہے جیس مکھی کو یاسوب واپس بھیج دے وہ یاسوب کو نہ پھونکے جیس مکھی کو یاسوب پیچھے کر دے وہ یاسوب کو نہ پھونکے کہ تُو نے مجھے واپس کیوں کیا تُو ٹھیک ہوتا تو قبول کرتا ایتا مطلب اس کا تجھے پیچھے دکیل دینا دلیل ہے کہ تُو گندی ہے تُو گندی ہے اور علی جسے اپنی بلائے تمہیں قبول نہ کرے وہ علی بہتراز نہ کرے اپنی گند کی بیگار کرے حضرات جن کو اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے کہ وہ جانتے ہیں ایمان والا کون ہے اور بے ایمان کون ہے صاف کون ہے اور پرید کون ہے ایسے ہی حادی ہوا کرتے حادی اسے کہتے ہیں جو سیدھے راستے پہ چلتا ہے اور کبھی اپنے اللہ کے بنائے ہوئے راستے سے نہیں ہٹتا جو زندگی میں کبھی بھی راہ سبیل سے ہٹ چکا ہو وہ معافی مانگ کے جنت میں جا سکتا ہے حادی نہیں ہوسکتا اے جڑی مدینےوں نکلیے سبیلِ خدا نکلی اللہ دا راستہ ٹر کے پو فیارے کو ٹر گیا اللہ دا راستہ ٹر کے شام ٹر گیا اللہ دا راستہ ٹر کے گیا جے ایسے قدر کسین ہوئی ہے تو صرف ہرن ہوئی ہے جنو پتہ لگ گیا راہ سبیل تے ٹر گئے میرے کارائی تُسا مجلس دا آغاز کیتا راتینہ ویکھے ہیں کھوکر صاحبان نے لائٹنا ٹھیک نے پکھے ٹھیک نے ایتھے بندے بیٹھن گئے اتھوں تک انتظام کر دیتا ہے خدا دی قسم اس صرف بچانا امام رضا علیہ السلام دی سنتیں میرے امام نے جنو ساری کربلا آپ یاد ہے تے جنو کسے گل سنن دی ضرورت نہیں کسے گل سنن دی لوڑنی میرے مولا نے فرمایا دیبل خزائی نو بلا کے تُو کربلا آ دیا نٹے ہیں تے شیر لکھ لیں گا اُسا کہ لحلہ میرے مولا فرما دے نے شیر لکھ کے لیا واق یا تو میرے کلوں سن لیں لکھ عباس کے میں نکلے بس لکھ علی اکبر نو لے کے کہ میں آئے نو دستہ امام گئے انہیں شاعری کی تھی شاعری کی تھی تو حیران ہو گئے ایسا ف بچھانا معمولی گل نہیں میں خوش آمد نہیں کر رہا میں امام دی حدیث پہ سنو امام رضا نے خود دریا امام رضا نے خود انتظام کی تا امام نوکران دن پچھے اٹھ جو میں نو بچھان دیو بچھان میرے امام نے جگہ بنائی فرمایا ایتھے وہ بیٹھ کے ممبرتے پڑے گا میں اتھے بوان پتہ نہیں یہ سو مجلس دا کی میں ہی آ رہی کہ بھلا میرے کو بانیان بیٹھے امام نے یار انہوں کسے کی دسنہ ہے کسے کی سنانہ ہے امام رضا میرے مولا فرما دنے ایتھے ممبر لگے گا ایتھے اتھے وہ بیٹھے گا دیبل ایتھے میں بیٹھا ایتھے لوگ بیٹھن گئے جیڑے دیبل آکے بیٹھ گیا تو میرے مولا نے فرمایا کہ مجلس لوگوں تیار ہیں مجلس حسین بلکل تیار چونکہ پہلی مجلس ہے میں دو چار جملے پہلی مجلس تھے پڑھ دے میرے مولا نے خود انتظام فرمایا چونکہ انتظام ہو چکا ہے جسی آ چکے اے جیڑا پردہ لگ گیا نا تو سریاں مستورہ بیٹھی ہیں خدا دی قسم این میرے مولا دے فرمان دے مطابقے جیڑو دیبل خزائی پڑھن لگ گیا نا کربلا والے آن دی کہانی امام نے فرمایا ذرا ٹھہر جا میں اپنے پردہ دارہ میں بلائی ہائے دی آواز میرے تک آگئی آج دی مجلس چیہسو نے پرسچ باش ہو انشاءاللہ میرے مولا نے فرمایا میں پردہ لگا پردہ لگایا تو پچھے آکے مخدرات اسمت تشریف رکھ تو میرے مولا فرمایا نے پڑھ پڑھ میری جاد مدینہ کے میں نکلی پردہ میری جاد نے پتے ارام کے میں دوڑے پردہ تھی ہانو لائے کہ کعبے کڑوں کے میں نکلے پردہ ہائے صدقے جاما پردہ اور نے کوڑے دچہ پوچھ ہاتھ کے میں پایا سنا لوگانو کے میں میرے داتے نے آکھیا میرا راہ نہ ڈاگ گوے میرے لڑ میری ہتھی ہانے مجلس جاری ہو گئی تجمہ توڑی ہائے کدھ روائی ہے میرا آنسو آگیا کسے دا آنسو آیا کسے دیہائے نکلی جدو گریہ بلند ہندہ گیا دو محرم تک اس پڑھیا پھر سات محرم پھر اس تو بعد داس محرم اے جو میں شروع ہیانا شادتوں گریہ بلند ہونے شروع ہوئے پتہ نہیں کی ہویا جدو علیہ کو بردہ لیونا پڑھیا حضرت عباس دا لینا پڑھیا شبیر دا آخری ہوکا پڑھیا لو جی جدو زہرہ دے پتر دی شہادت تک دیبل خضائی آیا نا سننا تو اسے چپ کر گیا گریہ بلند سی مستورات چوی جدو امام حسین اللہ اسلام دی شادت امام ازاد سامنے شاعر نے پڑھی جدو اس دو چار جملے پڑھے تھے گریہ بلند ہویا میرے امام نے فرمایا دیبل جہاں رک لوگوں کو پتہ بہن کتنے دور کھڑی تھی دیبل دے سے سترہ قدمہ دے پہن گھسد کے جام سترہ قدمہ دے پہن گھنو تیو بہت رہی تھی چار قدم تے دیو بہت رہی تھی ازادارو تسیح احران ہوگے میرے انسو توڑے تو پہلے صرف اس وقتیں ہوں دے نہیں کہ روایت میرے سینچ پہلے موجود ہے شاید توڑے تک پہنچے زندگی جنہ سوچنا کنے بندے اٹھے نہیں کنے روئے نہیں کوکر صاحب زندگی جنہ سوچنا تسی نوجوان ہو اگو تساہ سامنے سارا کو کنے روئے نہیں کنے ہاں ٹکرہ ماری ہیں کنے بندے اٹھ کے کھلوتے نہیں زندگی جنہ ایک قرآن میرے سامنے میں تم سجی گالتے ساؤں ایک لفظ رنجیدہ ایک سنجیدہ رنجیدہ انہوں ہوندے نے جیڑا رنج کر کے غم کر کے روئے سنجیدہ انہوں ہوندے نے جیڑا صرف واقعی مویخ کے سیریوس ہو جائے سنجیدہ ہو جائے کہ ایک ہی ہوئے علماء فرماندے نے جو اہلِ بیعت کی مجلس میں سنجیدہ بھی ہو جائے بدول اس پہ راضی ہائے ورنجیدہ لوگو رنجیدہ لوگو لوگ آن دینے تینہ لائے کے چاوکاں چھو بے جاندے اللہ دیو بندیو جنہوں سکولے چھٹ کے بھی آپ آنے آتا لائے کے بھی آپ آنے نہ کوچھ آن دینو ویکھے نہ کوئون دینو ویکھے اسی ہو نا تینہ نو اتنے کالنے سوہرے کدھی آؤ اس چاوکاں چھو بے کہ یا حسینہ لیو کدھی آؤ اس گھری دینو کر دکھ لو کہ یا حسینہ پاگل تے اسی کوئی نہیں ایک بندیا کہ سی یا حسینہ لائے کرو ماتم تو بغیر کاٹر جا کرو دو بجے فارغ ہو جاؤ گے تینہ کار رکھیا کرو تو میں جڑا رو کے جو آپ دیتا سی ہوئے ہوئے میں کہہ انجی ہونا سی تینہ کار رہا نہیں ہے سام اساں گھڑیاں چھو یا حسینہ زندہ بار دینہ رہ لانے سام جے پتران دیا قتلان دے گل موگ جائے چوکہ جنا نا ہوں دیا آلی دیاں بیٹھیاں آبادا چوکہ جنا ہوں دیا رسول دیاں بیٹھیاں قبلہ تیسی وی چوکہ ج لائے کے نا ہوں دے آجڑیاں بیٹھیاں نے جنہوں نے قرلاب بلند ہوئے حضرت امام حسین دی شہادت تھا تو امام رضا نے روک کے ورمایا ٹھہر جا دس بی بی زینب میری جدہ کتھے سان کہنے لگے سترہ قدم انتھے سان فرما دینے اتھے رک کے ایک ہور شہادت دا بچ آزافہ کر کون کہہ رہے ہیں کون کہہ رہے ہیں امام رضا ہون تو سکھ جر نہیں سکنا ہے جمنا میرے میں پہلی مجل سے دکال کرنا جڑی امام کروائی آج پہلی مجل سے پہلی مجل سے دکال کرنا میرے امام نے فرمایا جتھے اے بیادہ سنے نا کہ پہن سترہ قدمہ دکھلو کے بیکھرے جی تی ویر قتل ہو ریزی اتھے ایک ہور شہادت پڑ جتھے پہن آن دی سی میں ٹور جاؤ تیویر دے آخری بیڑے پہنچ ہی نہیں سکی حیران ہو کہ دے برزائی کچھ لگا مولا ہو کہاں نے فرمایا میں مظلو ہوں جتھے پہن آئے گی مگر پہنچ نہ سکے گی جوہ امام رضا نے اپنی شہادت جمعہ پہ چھپایا اندروں کنیز دھوڑ بھی باہر آئی کہنے لکی رک جاؤ معصومہ بے ہوش ہو گئی صدقے جامعہ معصومہ ایکم بے ہوش ہو گئے نے رو گے میرے امام فرما دے نے ویر دا قتل سن کے بے ہوش ہو گئے سلام کارسہ ہے نبی آجیان کچھ مجلسان جتنے ہوں گئے ہیں کچھ مجلسان جت راتنے ہوں گئے ہیں تو آٹے کو راتنوں مجلس ہے راتنوں مجلس ہوں گئے ہیں آج دھڑے ہوئی ہیں آج راتنوں ہوں گئے ایک روایت سنو شام دی ایک بی بی دی آنسو آگا ہے میں نے اجازت دے دیو کال انشاءت بہ شام دی ایک بی بی دو تیل منٹ میرے کو لے رہے ہیں اینہ بچ مکان شام دی ایک بی بی مجلس کرانگی سی زنانہ وہاں دی یہ مورم دا چاندہ جہاں نہیں سی چڑیا تے میری گلی جو رون دی آواز آئی آئے لے تو آٹے آنسو شاید آئے بھی آئی کہنے لگی میں باہر آکے بیکھیا رات دے بھی لے چاند تو ایک دن پہلے چاند تو ایک دن پہلے میں گلی جو مو گر کیا کہا میں کہا بی بی کان ہو وہ اس گل کی تھی تو آٹا دل سمبر نہیں سکنا وہاں کہا اس پیدا سوار میرے تک کیتا وہ سائن دی مجلس تیرے کار ہو نی ہے میرا خیال ہے تو انہوں نے بتا لگ گیا وہ بی بی کان ہو نی ہے میرا خیال ورنہ ہائے نہیں زیو میرے بات وہ سائن اللہ علیہ السلام دی مجلس تیرے کار ہو وہ سائن کہا بی بی میرے کار ہے مجلس لیکن مجلس کل نہیں آج تو چند نظر نہیں آیا کل چند نظر آئے گا نا تو پھر مجلس ہوں گی تو اسی ہو چلے جاؤ تو کل آ جائے انت یہ مہران ہوگی اس بی بی آکھا میں نہ تیرے کڑا بستر مگنی ہاں نہ تیرے کڑا کھانا مگنی ہاں تو انتظام نہیں کرنے اپنے کار مجلس دیو ساکا کرنے نہیں کہنے کی میں نے اگر رات رکھ لیں تجڑ تو کام شام دس نہیں ہے میں نے میں تیرے کڑا مل کے کروانی ہاں مجلس تا سامان مجلس دیا انوالیا مہمانہ دا انتظام پانی رکھن دا انتظام وہ تیرے کڑا میں مل کے کرنی ہاں میں بھی مجلس سے شامل ہونا چاہنے ہاں کہنے کی میں سوچا کوئی پردیسہ نے رات روے کی تکی فرق پہ گا میں کہا بی بی آجو وہ اندر آئی تو کہنے کی میں نے اس مجلس تا انتظام کرنی نہیں دیتا سارا انتظام وہ آپ کر دی رہی جنے والے مجلس آئے صد کے جانوان کدی نہ روگوں کسے گامج آن دی یہ زاکرہ آکے بیٹھ گئی خطیبہ اسے مجلس شروع کی تھی فضائل چوچوپ کر کے بیٹھی رہی جنہ میں مساہب کربلا والے دا شروع ہوئے وہ کہنے لگی ہار پی پی حیران ہوگئی جی میں وہ رونتی سی نا آباد ہے صد کے جانوان ایج کوئی پی پی نہیں سی رونتی آن دی یہ جنگ دی سی جنہ میں کربلا والے آن دی رشتہ دار ہوئے کہنے لگی ہوتا کیریہ اینا پھولان تویا بی بی آن دے لو بیٹھ بیٹھ کے رونتی سا اس کربلا رونتی سی چان لگی دی دوسری مجلس واسد میں آن کے بی بی کن بھی آیا جنہ آن دی یہ مہران ہوگی اسے کہ میں وہاں کھنڈی لوڑ دے جی تا مجلس ہون دی ہے صد کے جانوان میں آپ آنی ہوں صد کے آخری جو دا میں آپ آنی ہوں آن دی یہ نو دا کھن دی رہی او دے گریے تو گریہ بھولان دوں دا رہی اینی برکت مجلس ہوں چوئی جدو جان لگی ان نو دی رات نو شبے آشور صد کے بھائی میں کہ بی بی کن رات نو نہ آیا جی کن دنے آیا جی کن رات نو نہیں کن ساٹے امام دی شہادت ہے کن ساٹے امام دی شہادت ہے کن دنے آیا جی آن دی یہ مہرانوں کی جدو سے پی پی آ گیا کن میرا انتظار نہ گئی او سا کہا پی پی تو ایڈی مومن ہے ایڈی اچھی روئنی ہے کہ تیرے لوگ بھے کہ ساٹے کرائی تا برکت آ گئی ہے تے کن احمدین ہے تے تو کل ہی نہیں ہونا آن دیو چھلے نوگر کے کہ کن میں شام بھی جا رہا ہے اے کل میں کربلا بھی جا رہا ہے کل میں بگداد بھی جا رہا ہے کل میں کوفے بھی جا رہا ہے آن دیئے میں ڈر گئی کہ ایک مصدور ملک ملک تا سفر بغیر موجزے تو کیسے کر سکتی ہے میرے اندر فہم ہو گیا اے کوئی خاص مصدور ہے میں کہا پی پی من آن تھی چڑی ایک دینے چھلے این اتامہ کے ٹور جائے گی تو اے کوڑے فرمایا اندر جو جا میں محمد جی کل میں زین ابنو برسہ دے رہا ہے کل میں گرسو ابنو برسہ دے رہا ہے کل میں سگھی ناظی کبر دے جا ہوا سکتی ہے اما دیئنا اندر فہر ملک